یہ والا فچر چاہیے ہوتا ہے یہ دیکھو یہ ہے ہمارے پاس گولڈ ہینڈ یہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے پی ایس فور میں لوڈ کروا لیا اور یہاں پر اسیزن کریڈ میراج جو کہ ابھی تک پی سی یوزرز اس کے لیے ترس رہے ہیں آلموسٹ ٹو ففٹی ڈیز ہو گئے ہیں اس کو پی سی میں ریلیز ہوئے اور کریک نہیں ہوئی کالو ٹوٹی موڈرن وارفیر تھری جو ہے یہ بھی ابھی تک کریک نہیں ہوئی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوگے یہ دیکھو میرے پاس ہے جی گولڈ ہینڈ وی اینڈ ٹو پائنٹ ٹری کوڈڈ بائی سیسٹرو جیل پروکن پی ایس فور ایک اور آگیا ہوا ہے یہ دیکھو اس طرح سے کونٹیٹی اور کوالٹی آپ کے بھائی کے پاس آویلیبل ہے آڈون نو آپ گیمنگ کو بھی پسند کرتے ہو اور آپ کو ابھی تک پتہ نہیں لگ پایا کہ آپ کے لیے گیمنگ کے لیے بیسٹ کونسول کونسا ہے وہی پی ایس فائیو بھی اس کا مقابلہ ابھی کے لیے نہیں کر سکتا کیونکہ پارشلی جیل بریک ہے فولی جیل بریک ہے یعنی آپ اب خود سوچ لو کالوٹیٹی موڈرن وارفیر تھری اس طرح کی گیم فری آف کوسٹ آپ اپنے پی ایس فائیو پہ کھیل سکتے ہو کبھی بھی نہیں کھیل سکتے آپ ایون کے میراج کو بھی آڈون ٹھنک کے صحیح طرح سے کھیل سکتے ہو پارشلی جیل بریک ہوا ہے آپ کا پی ایس فائیو اور کچھ ہی ٹائٹلز اس میں آئے ہیں جبکہ پی ایس فور فولی فلیجڈ اس وقت جیل بروکن ہے اور اس طرح کی لیٹسٹ گیمز کو پلے کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر بس اس کے لیے آپ کو یہ والا فچر چاہیے ہوتا ہے یہ دیکھو یہ ہے ہمارے پاس گولڈ ہینڈ یہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے پی ایس فور میں لوڈ کروا لیا تو اس کے بعد تو آپ کے لیے گیمز فری ہو جائیں گی انٹرنیٹ سے آپ گیمز کو ڈاؤنلوڈ کرو اور جیسے مرضی بھائی کھیلتے جاؤ ابھی کے لیے یہ دیکھو یہ کالوب ڈیٹری موڈرن وارفیر 3 کو میں نے پلے کیا ہوا ہے گرافک کوالیٹی بڑی زبردست ہے بڑی شاندار گرافک کوالیٹی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ہے جی سائبر پنک یہ بھی کافی اچھی گیم ہے اور اسیسن کریڈ ویل ہلا وہاں تا بیسٹ گیمز میں یہ بھی آتی ہے اور یہاں پر اسیسن کریڈ میراج جو کہ ابھی تک پی سی یوزرز اس کے لیے ترس رہے ہیں آلموسٹ ٹو ففٹی ڈیز ہو گئے ہیں اس کو پی سی میں ریلیز ہوئے ہیں اور کریک نہیں ہوئی ویل ہلا کریک ہوئی ہے سائبر پنک ہوئی ہے جبکہ کالوب ڈیٹری موڈرن وارفیر 3 جو ہے یہ بھی ابھی تک کریک نہیں ہوئی تو کریک گیمز کوئی چکروں میں نہ پڑو اس طرح کا ایکسپینسیف پی سی بناو گے پی سی بن گیا پی سی ملٹی ٹاسکنگ کے لیے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے گیمنگ کرنی ہے اسپیشلی رمضان میں اور نائٹ کے ٹائم فل ٹائم آپ نے سہری تک گیمنگ کرنی ہے تو بھائی بیسٹ چیز ہے سوچو نہیں اگر تو آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ جلدی سے جلدی جیل پروکن پیس فور کو بائے کرو اور انجوائے کرو آپ کو اسکیپیزم چاہیے ہوتا ہے ہارش ریالٹی سے وہ ملتا ہے گیمنگ کی فارم میں ہی بھائی گرل پرینڈ کے چکروں میں نہ پڑو بچیاں شچیاں افسانے میں کچھ نہیں رکھا ہوا گیمنگ کرو گیمنگ کرو نہ ہی ٹک ٹوک کے اپر ٹائم کو ضائع کرو جو انسی مرضی گیم کو آپ اس میں انسٹال کر سکتے ہو اس طرح سے ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو کو لگا کے ٹھیک ہے جیسے مرضی گیم کو آپ پلے کرو اور اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو تو کمیٹ بوکس میں لازمی بتانا آپ کے لیے سپیشل ڈیل بنا دوں گا پی ایس فور کی اور اگر نہیں بھی ہو انٹرسٹیڈ تو کوئی بات نہیں ہے اپنی سٹی سے کہیں اور سے لے لو لے لو لیکن گیمنگ کو اگر صحیح سے انجوائے کرنا ہے اس سے بیسٹ چیز نہیں ہے اور ہاں یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے آپ نے اپنے پی ایس فور کو ابھی کے لیے اگر بائے کرنا ہے تو ایسے جا کے سیٹنگز میں پہلے جا کے چیک کر لینا ہے سسٹم میں کیونکہ سکیمز ہو رہے ہیں آپ کو جیل بروکن کہہ کے آن لائن والا دے دیا جاتا ہے پھر آپ نے سسٹم انفرمیشن میں جانا ہے یہاں پر یہ دیکھو یہ دکھائی دے رہا ہین جب آپ بائے کرو گے ہین نہیں لکھا ہوگا نائن پائنٹ زیرو لکھا ہونا چاہیے بس سسٹم سوفٹیر نائن پائنٹ زیرو پھر ہین آپ خود ہی لے آگے اس کو لانے کا بڑا آسان سا پروسیس ہوتا ہے یہ والی یو ایس بھی اس کے اندر فائل کا بوڑ بنانا پڑتا ہے روفز کے طرح اور اس کو اس کے اندر پی ایس فون میں لگانا پڑتا ہے چھوٹا سا پروسیس ہوتا ہے آپ کا جیل بریک اینیبل ہو جاتا ہے اس کے بعد بھئی جیسے مرضی گیمز کو پلے کرو ابھی کے لیے تو میں کالبیٹری مورڈن وارفیر 3 کو پلے کرنے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں سے میں آپ لینے جا رہا ہوں اجازت ملوکو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بنا خیال ہوگنا ٹیک کیئر